آپ ساتھ سے پہلے گاڑی کے اندر بریک ایل پورا کریں ٹھیک ہے بریک ایل پورا کرنے کے بعد آپ گاڑی کے پیڈل پریس کریں اس وقت آپ کو گاڑی کے میٹر کے اندر ہینڈ بریک کی لائٹ نظر آ رہی ہے لیکن گاڑی کی ہینڈ بیک بالکل ڈاؤن ہے لیکن اس کو شو نہیں ہونا چاہیے گاڑی کے میٹر کے اندر ٹھیک ہے گاڑی کا سوچان ہے اس کو بند ہونا چاہیے کیونکہ گاڑی کی ہینڈ بیک ڈاؤن ہے اس وقت میں گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں گاڑی میں نے سٹارٹ کر لی ہے اس وقت آپ گاڑی کے میٹر کے اندر آپ کو لائٹ کوئی بھی نہیں نظر آ رہی لیکن آپ کو گاڑی کی ہینڈ بریک کی لائٹ آپ کو بلنگ کرتی نظر آئے گی آپ دو منٹ ویٹ کریں آپ کو نظر آ جائے گی یہ دیکھیں گاڑی کی ہینڈ بریک کی لائٹ نظر آ گئی ہے تھوڑی دیکھ ٹھائر کے آپ کو پھر ایک بار شو ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کو چیک کریں کیونکہ یہ لائٹ آ پھر نظر آ رہی ہے یہ لائٹ آ کیوں رہی ہے ہم نے اس کو چیک کرنا ہے یہ کس طریقے کے ذریعے ہم نے اس کی لائٹ کا کام کرنا ہے یہ دیکھیں گاڑی کی لائٹ اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ ریئے سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے بسو ایمان میں رکھے آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کے یوٹیوب چینل دوستو جن لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان تمام لوگوں سے گزاشت کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں دوستو ای 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 آٹو الیکٹریشن کی کلاسز پر اپر طور پر اکیڈمی کے اندر بچہ رہی ہیں اور جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے وقتاً وقتاً کوئی نہ کوئی ویڈیو اپڈیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگوں میں تک نہیں پہنچ سکتے ان تمام لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ جائے دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان لائٹوں کے بارے میں شیئر کروں گا یہ لائٹیں ایک ہینڈ برے کی لائٹ ہوتی ہے جس کے اندر کچھ پی بھی آتا ہے کچھ کے اندر ڈارٹ بھی آتا ہے کچھ کے اندر ای بی ایس کی لائٹ بھی آتی ہے یہی لائٹیں آپ کو اس وقت سکرین کے اوپر شو ہو رہی ہیں یہ لائٹیں آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کچھ ییلو کلر کے اندر لائٹیں ہوتی ہیں کچھ کے اندر ریڈ کلر کے اندر دیں مطلیف گاڑیوں کے اندر ان میں سے کوئی ایک لائٹ شو ہو جاتی ہے اس کا کام کیا ہے یہ کیا کام کرتی ہے اس کے کیا سمٹم ہوتے ہیں اور ہم اس کو کیسے حال کریں میں ساری چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اگر ان میں سے کوئی بھی لائٹ آپ کی گاڑی کے اندر شو ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا مائنڈ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی گاڑی کے اندر ہینڈ بیک تو آپ نہیں ہیں کیونکہ بیسیکلی دیکھا جاتا ہے کہ یہ گاڑی کی ہینڈ بریک کی لائٹ ہے تو ہینڈ بریک کی لائٹ کے علاوہ گاڑی کی بریک کا بھی چیک کیا جاتا ہے بریک کے بعد گاڑی کی ڈسک اور لیدر کو بھی چیک کیا جاتا ہے پھر ای بی ایس کو بھی چیک کیا جاتا ہے میں ساری چیزیں سٹیپ بے سٹیپ شیئر کرتا ہوں اب پہلے نمبر پر آپ کیا کام کریں گے کہ گاڑی کی ہینڈ بے کو چیک کریں گے گاڑی کا سوچ آن کرتے ہیں تو گاڑی کے اندر ہینڈ بے کی لائٹ آن ہو جاتی ہے آپ ہینڈ بے کو ڈاؤن کریں تو باندھ ہو جانی چاہیے اوپر کریں تو یہ شو ہو جانی چاہیے لیکن آپ کی ہینڈ بے گاڑی کی ہینڈ بے کی بھی ڈاؤن ہے تو پھر بھی گاڑی کے اندر اس طرح کی لائٹ شو ہو رہی ہے آپ ساتھ سے پہلے گاڑی کے اندر بریک آئل پورا کریں بریک آئل پورا کرنے کے بعد آپ گاڑی کے پیڈل پریس کریں پیڈل پریس کرنے کے بعد آپ کی گاڑی کے اندر یہ لائٹ چلی جائے گی لیکن اگر یہ لائٹ چلی جاتی ہے کچھ دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ دوبارہ آ جاتی ہے تو پھر آپ اس کا ایک کام کریں یہ بریک آئل کام کیوں ہے پہلے آپ اس وجہ کو دونے جب یہ آپ کو وجہ کا ملوم ہو جائے یہ بریک آئل کام ہوا ہے یہ وجہ ہے کہ آپ کے گاڑی کے اندر جو دکھ بریک ہوتی ہے یہاں آپ کے پاس جو لائدر بریک ہے وہ آپ کی کلوز رoton ہو گیا یعنی کہ وہ گھس چکی ہے وہ کم ہو گئی ہیں لائدر کم ہو گئی ہیں ڈسکیں کم ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے اندر پسٹن زیادہ اپن ہو رہا ہے اور بریک آئل نے زیادہ استعمال ہویا ہے بریک آئل زیادہ انٹر ہویا ہے اور بریک آئل وہاں سے کم ہو گیا ہے جب بریک آئل وہاں سے کم ہویا ہے تو آپ نے بریک آئل ایڈ کیا ہے اور پیڈل پریس کیا تو وقتی طور پر چلی گئی ہے اور دو چار ہفتے کے بعد دوبارہ پھر گاڑی کے اندر یہ مسئلہ آ گیا لیکن آپ اسی وقت کسٹمر کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کے اندر بریک کا مسئلہ ہے آپ گاڑی کی بریک سروس کریں یا مکہمہ کو چیک کروائیں یا ہوتھ چیک کریں گاڑی کے ٹائر کھول گئے اس کے علاوہ اگر آپ کے لیدر بھی بلکل ٹھیک ہے لیدر بھی بلکل ٹھیک ہے گاڑی کا بریک آئل بھی پورا ہے لیکن گاڑی کے ہینڈ بریک بھی ٹھیک ہے تو پھر آپ معاملات کو چیک کریں پہلے نمبر پر ہینڈ بریک آئل جو سچا پیچھے ڈسکوں کے اندر یا لیدر جو ہینڈ بریک کی کلاچ کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ ڈسکوں کے اندر اس کو لگایا جاتا ہے وہ ایک سوچ ہوتا ہے آپ اس کو بھی چیک کریں اس کے بعد آپ کے اے بی ایس کے اندر معاملہ آ جاتا ہے ہو سکتا ہے اے بی ایس کے پائپوں کے اندر آپ کو بلیڈنگ کروانی پڑ جائے پھر آپ کی گاڑی کے اندر یہ مسئلہ ہال ہو سکتا ہے ادر بار یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا ان چیزوں کو تطریق کے ذریعے آپ چیک کر لیں گے تو آپ کی گاڑی کے اندر بڑے سکوں سے مسئلہ حال ہو جائے گا لیکن یہ وائدنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہاں کو تار ٹوٹی ہو سکتی ہے جو آ جہاں پر آپ بریک آئل پورا کرتے ہیں وہاں پر ایک سوچ لگا ہوتا ہے وہاں پر بھی کو تار ٹوٹی ہو سکتی ہے ڈیمج ہو سکتی ہے وہ سینسر خراب ہو سکتا ہے لیکن یہ مسئلے بہت کم آتی ہیں زیادہ مسئلہ آپ کی بریک آتا ہے بریک آئل کام ہو سکتا ہے یا ہینڈ بریک سوچ کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا آپ کی کوئی ای بی ایس کی بریک کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا اس کے اندر کو معاملات ہو تو اگر جس کے لائٹ کے اندر آپ کو ای بی ایس نظر آ رہا تو سمجھے کہ اس کے اندر آپ کا ای بی ایس کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کے ای بی ایس کسی نہ کسی ٹائر کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کو ٹائر کا ای بی ای سینسر نہیں کام کر رہا آپ اس کو بھی چیک کریں گے ترطیب کے ذریعے ٹھیک ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کو تھوڑی سی میں شیئر کر دی تھی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں آسانی کے ساتھ پہنچا آنسا کو شکریہ